سلو اللہ حبیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ حمد نیجد مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی حر سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمالیجئے اللہ کی رزا کی خاطر احمدین حنسل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اکبر تا آخر دیکھوں گا سلو اللہ حبیب سل اللہ تعالیٰ علیہ حمد فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینلز کے منظرین ماہ سیام کے جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کی لکتا ہے ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں سالم گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی پازگی میں سراتی ہے چودہ سو اکٹیس ہجری کا ماہ رمضان ہمیرے اہل سنت دامت برکاتہ والحالیہ کے مدنی مذاکرے آپ دامت برکاتہ والحالیہ کے ہمراہ سہری اور افطاری کے مناظر قبل اس افطار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں آنسوں اور ہچکیوں کے ساتھ مجات دیکھئے رمضان کی پرکائف یادیں نیت اللہ عمیہ سیرنی عمل ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جرمت مداصل کر دیتی ہے سر جھکا کر نگاہ نینچی کر کے بلکہ ہکھیں بھول کر کے شسورت فلاب کیلئے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں حسبحال کھانے کا عوضہ مجھے کر لیا ہے اب نیت یہ کھانے کے بعد کا عوضہ کریں گا عبادت پر طبعہ بحسن کرنے کے لکھاؤں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سواب کی نیت سے مطیق برپن میں کھاؤں گا پھول گا اول آخر گرود سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھیں گا آخر میں سورت الاخلاص قریش و گروہ وہ اس کے عفار کے پرکیب کرنے گا پرمے بردہ کیا بسپر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین گئے سے چھوٹوں میرانے لے کر اچھی طرح خواہ چبا کر کھاؤں گا جدانہ لگرہ گریہ اٹھا کر کھاؤں گا حبی گرم سالہ خان اگر آئے پر اچھی طرح خواہ چوز چاٹ کر بسپر خان پر بانے گا آخر میں ٹنکنہ علیہ چاپیں گا برطن چاپ کر دے کر پہنی گا خمال کریں گا جب تک دفتر خان میں اٹھا دینا ضرورت نہیں اٹھیں گا تو یہ بھی سنتیں اٹھنا ہیا جو جو اس دفتر خان پر کھانے مجھول ہوں گے ان سے اجازت دے دوں گا سلام علیکہ رسول اللہ اللہ را گا را گا دکا را گا حبيد اللہ عكی بسم اللہ اللہ لائے اگب cosmic اور اسم سوم في لفظ ولا ف bliڑا بسم اللہ بسم اللہ بلکت اللہ شرط و السلام آدھو کیا نبی اللہ امان اتھا تو پریدہ دکھا تو چہرہ کی نور باری ہجاب میں ہے زمان باری کہہ رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے زمان باری توہ رہا ہے کہ مہر کب سے شرط و السلام آدھو کیا رسول اللہ سلام آدھو کیا رہا ہے سلام آدھو کیا رہا ہے لہا ہے بلکت اللہ اتھا آدھو سلام آدھو کیا رہا ہے لہزول نم所وس اللہم اکیر ملتا من بسط من سطان اللہم بارک من بارک 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 سورم سلام والسلام والمکرام بہو اللہ بسم اللہ ولمہ ابکا محشباب كامل اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ والحمام محمد اعوذ باللہ اشدر اما اشمدر مَنْ يَبْغَنَ لِهِ مَبْغَنَ يَبْغَنَ 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 لَهِ كُسَوًا أَحْمَدًا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لئینا بقریش وئینا فهم رحمت الشباق والشباق فَلْيَعْبُدُونَ بَهَا ذَلْ بَيْتِ الْهُفِي أَطْرَمَهُمْ مِنْدُونَ فَلْيَعْمَهُمْ مِنْسَوْسِ فَلْيَعْمَهُمْ 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 موسیقی 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 آرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پہنگے انشاءاللہ عز و جل ٹھیڑیئے پہنے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں فرمان مصطفی سن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن سیرم من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں سر جھکا کر کمجز نیتیں کریں وہ پائیں گے پرنشاد مشکل بلاوجہ کپڑے یا بدن یا داری یا سر کے بالوں کوئی سہلانے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیٹ لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسرے کے لئے بدنگائی کے باعث بننے گھٹنے میں سر رکھنے دوسرے کوئی اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے بغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعویم کے خاطر یہاں تک ہو سکا دوہ سانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے بے جائیں جھکا ہے خود کان لگائیں سنورا انشاءاللہ عز و جل جو بے جانو نہیں بیٹھے وہ دھرا مربانی فرمائے جب تک آپ کی حمد صاحب بے جانو بیٹھے لیکن یہ میں نے تجربہ کیا کہ ہماری غالب اکثریہ تو بے جانو بیٹھنے کی آبیہ نہیں ہے وہ چکڑی مارکہ نہیں بیٹھتی ہے کوشش فرمائے کہ عادت پڑھے پہر اپا جان السلام علیکم علیکم السلام میں محمد الیتاری میں باب البدینہ سے ہوں پہر اپا جان خصوص اسلام بھائیوں کے حوالے سے میرا سوال ہے کیونکہ میرا بھی ایک بیٹھا ہے جو سن بول نہیں سکتا کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ اس روی زمین پہ کوئی بھی حصہ ادارہ نہیں جسے ہم دعوت اسلامی کی سلام مدرس المدینہ یا جامد المدینہ کہتے ہیں پہر اپا جان اگر ان خصوص اسلام کے کرم ہو جائے اور ان کے لئے بھی دینی تعلیم کی کوئی نہ ہوا کے میسر آ جائے تو یقیناً دین دنیا میں ان کی بھلائی ہوگی ماشاءاللہ بڑا پیارا جذبہ ہے محمد علی بھائی کا کہ جو بولتے ہیں سنتے ہیں ان کی تو خریداری ارپورف ان بیچارے گنجے دہروں کا کوئی پرسان حال نہیں نہ کہیں ان کا دینی حوالے میں تربیت کا ہے دنیا بھی حوالے سے ہے دینی حوالے سے نہیں ہے و الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ان کی تربیت کے اسباب مہیا کرتے ہیں پھر وہ بہترین تربیت کا سلسلہ ان کا مدنی خافلوں میں ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں انہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہے الحمدللہ دعوت اسلامی میں ان کی تربیت ہو رہی ہے جب ہی تو یہ داریاں بھی رکھتے ہیں امام بھی بانتے ہیں نمازی بھی بن جاتے ہیں کافی یعنی کہ صدار کی طرف آ جاتے ہیں غیر مسلم بھی گنگے بہرے بعض اسلام میں داخل ہو گئے انفراضی کوششوں سے تو اس کا مطلب کہ ان کی تربیت کا کوششنو سلسلہ بہت اسلامی میں ہے الحمدللہ تو سب ناظرین بھی ہمارے تبدیو فرمائے کہ اپنے اگر آپ کی اولاد یا اپنے عزیز گنگے بہرے ہیں تو ان کو دعوت اسلامی کے مدلی ماہول سے وابستہ کیجئے آپ بھی ہو جائیے آپ کی بھی دنیا اور آخرت میں بلائے ہوگی اور انشاءاللہ ان اولاد کی بھی آپ کے انشاءاللہ بہتری ہوگی ایک والی صاحب ہے مبارک ان کے بچے دعوت اسلامی کے ماہول سے وابستہ ہوئے ہیں ان کے والی صاحب نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماہول سے وابستہ ہونے کے بعد جو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں وہ جذبات آئی ہے اب ہم مدلی چینل کے ناظرین کو بھی اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی سناتے ہوئے ہیں دکھاتے ہوئے ہیں میرا بیٹا دیف ہے بول نہیں سکتا سماس سے محروم ہے اس کا محول بدلنا اتنا مشکل کام تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنا پریشان تھا کہ بہت شرارت یعنی کسی چیز پر توجہ نہ دینا کسی چیز پر عبور حاصل نہیں کرنا اسکول کی چھکیاں کرنا دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ کا تو بہت زیادہ شکر گزاروں جتنا ما شاء اللہ وہ لوگ توجہ دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنا ٹائم وقت ہر چیز ان پر نشار کرتے ہیں اور بڑی اچھی مقصد یہ بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا حذر دے اور حضرت صاحب کا سایہ ان کے سروں پر ہمیں سر سلامت رکھے اعتقاب کے اندر کبھی تصور بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اعتقاب میں بیٹھے گا گنگے بیرو کا اعتقاب باقہ باقہ گنگے بیرو کو اعتقاب کے اندر ان کے اشاروں کی زبان میں ان کو ہر چیز صلات و سلام عزب اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و ناس شریف تمام چیزیں اتنی محبت اور پیار سے سکھائی جاتی ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں لاسکتا کہ بیان کر پاہم اعتقاب کے اندر روزہ افتیار کا وقت ہوتا تھا تو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ روزہ افتیار کرتے تھے اور ایک دوسرے روزہ رکھنے کے بعد اتنی محبت سے افتیار کرتے تھے کہ ان کی افتیار کو دیکھ کے میری آنکھوں میں ہنسو ہوجاتے تھے کہ میں ان کو دیکھتے اتنا کہتا تھا کہ یا ماشاءاللہ محول کتنا اچھا ہے کتنا بھراوہ محول ہے اور کتنے اچھی باتیں ہیں اور ماشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات میرے لئے بھی ببرکت ہے کہ میرے بیٹے کو حضرت صاحب نے جس کونجے میں پانی پیا وہ کونجا اپنا توفے میں انہیں پیش کیا میرا بچہ اس پیالے کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے اور میں اپنی علماری میں اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے اتنی محبت سے سبکت سے رکھتا ہوں بہت ہی فیض کی بات ہے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اسی طرح زندگی پر اعتقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ مدنی محول سے جلاوہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا خوش ہوں کہ جب سے مدنی محول میں میرا بیٹا آیا ہے وہ حضرت صاحب کے جو حسانات ہیں اور جو کرامات ہیں وہ مجھ پر اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کی شکمت کرنے سے مجھے دین دنیا سب کچھ مل گیا ہے علیکم میرا نام محمد عمران فریدی جانبیت میں مدینہ کا طالب ہوں پیارے باپا جان مجلس کی طرح سے ہمیں بے شمار مدنی پھول عطا کیے گئے جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ خصوصی اسلام بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لئے ان میں اترنا پڑے گا ان میں اترنا پڑے گا اس سے کیا مراد ہے رشاعت سمع دیجئے اسی کام میں اترنا مراد ہے کہ اسی کام کو اورنا بچھونا بنا لے کالی آپ دونے جنبے رات کو مجتمع میں آجائے اور کیونکہ بیرے جو بلیں گے ان سے مل لیں گے ان کو بھی اشارے کر دیں گے تو کام ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا یہ آپ کو رات دن اس میں کھپانے پڑیں گے ان کے پیچھے جانا پڑے گا ان کے گھروں میں جانا پڑے گا ان کے مخصوص اڈے ہوتے ہیں بعض جگہ ایسی ہوتی جیسے اور اس طرح ٹولیاں بھلا کے بیٹھ کے ہیں بیٹھ کے اپنی بنتی ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ چار پاچھے مل کے بیٹھ کے ہیں حکومت چلا پڑے ہیں بعض کئی ممالک کا وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں یعنی وہ یہ گپیاں مار رہے ہوتے ہیں حکومت پر تنقید کبھی سیاست پر تنقید کبھی اس ملک پر تنقید کبھی اس ملک پر تنقید تو پولیس والا سٹی مارے سے بھاگ جاتے ہیں اس طرح ان کی بیٹھ کے ہوتی ہیں یہ لوگ انشاروں میں ان کی بھی ایک دنیا ہے ٹھیک تھاک باتیں کرتے ہیں مزاک مسخریاں جیسی تیسی تیسی جیسی کرتے ہیں گندی گالیاں بھی نکالتے ہیں یہ سب کچھ اپنی اس گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی گیدرنگ تلاش کر کے ان کی گیدرنگ میں آپ کو جانا پڑے گا اور ان طرح انفرابی کوشش کرنے پڑے گی اور لگہ انہوں نے اس طرح آسانی سا جائیں گے ہمارے بیچارے سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو ان کو جا جا کر ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ غالی دینا بھی کوئی بری چیز ہے یا مزاک مسخری سے کیا ہوتا ان کو یہ بلکل یہ لیکن دوسری یا کوئی اور ہی مخلوط ہے اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں جب آپ قریب سے دیکھو گا یہاں آ کر یہ سمجھ پڑے گی کہ ہم کیا ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے اس طرح ان کے اندر آپ اتر جائیں یعنی ان کو اور لیں یہ خصوصی صحیح بھائیوں کے مدنی کام کو اورنا بچھونا بنا لیں اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جب تک اس کو اورنا بچھونا نہیں بلا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اس وقت تک اس کام میں کماحقوں کامیہ بھی حاصل نہیں ہوتی عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتوں نے فالیہ کے ساتھ سخری کرنے کی سعادت حاصل کی نیت المقنی سیرن نیعامہ بہن مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت بندہ کو جنت مجاصل کر دیتی ہے سناب کمانے کے لیے نگاہ نیچی کے تبدیل کے ساتھ حاصل حال اچھے چیمیتیں کرتے جائے سہری کے سنت ادا کروں گا عبادت پر قوت حاصل کریں کہیں کھائیں گا پھنی گا آپ نے کھانے سے اہلے کا حضور میں پھر لیا ہوگا کھانے کے بعد کا حضور کروں گا ساہش سے کم کھائیں گا ملسور ہوئے ملتی کے برپن تو اسے میں کھائیں گا پھنی گا اول آخر دریب السلام کے ساتھ مسلم دیائیں پھنی گا پھنی گا آخر میں سورة الاخلاص اپریش و دریب اس پر اغفار کی ترکیب کرنی گا شلات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آدک و شفادک یا شبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا يذر عصبه شئر في لرده و لا في السماء ما هو السماء العلوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ شرعت و السلام علیک یا مبی اللہ مبی اللہ مبی اللہ اپریش و دریب برکت اللہ و سورو و سورو و رہی کا کیا تلدے ہے و سورو و رہی کا کیا تلدے ہے سر و سنسلہ کرتے ہیں اُن کی ہی مغلق و راکلے ہیں صلات و سلام حبیق رسول اللہ اَنَا آبِكَ وَسْحَابِكَ يَا عِبِيبَ الْعِلَابِ الحمد للہ اللہ اللہ اتغمنا مستانا مجاننا مسلمين اللہم اتغمنا 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 مستانا مستانا اللہم نارک لنا فيهم اتغمنا سيرا منهم الحمد للہ اللہ ممتاز اتغمنا حالات مستانا مستانا ممتاز 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 الحمدللہ اللہ 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هم اللہ احد اللہ الصمد لم يمد ولن يمد ولن يكن له قصبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم مئنہ في قریش مئنہ في مرحنة الشباء والصویف فليؤمنوا ربنا بلبيت الذي اطوموا من دور و آمنہ من السلس قعبے کے جیبوں سے دینے موز پر ہو کاش شاہ قعبے کے جیبوں سے دینے موز پر ہو کاش شاہ لطف قعبہ سے خانہِ قعبہ نصیب ہو لطف قعبہ سے خانہِ قعبہ نمازِ زہر ادا کرنے کے بعد امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج چودہ سو اکتیس سنے ہجری کے رمضان مبارک کا اٹھاروہ روزہ ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نمازِ زہر ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرہ مجمع ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے باہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آردتا نہیں شکریہ کے ساتھ مجھو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ نیت المؤمن یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں نگاہ نیتی کے تبدیو کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی ورنہ شاید نہ ہو پائیں ادھا ادھا دیکھیں اوپر بھی نہیں دیکھیں سوچے بھی نہیں کچھ مضلیتوں پر توجہ رکھیں تاکہ اس کا بھرپر سواب کبھا سکے بلا وجہ کپڑے یا بردان یا داری یا سر کے بال سیلہ میں ادھا ادھا سے دھاگیں لوچنے زمن قریدنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ لاؤنے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے اپنے مصر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعوین کے خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں جھکائے خوب کان لگائے سلوہ دو زانوں ہو جائیے جس طرح نماز میں تحییت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی عادت بنائیے کتنی دیرہ بیٹھ سکیں پھر بھلے چوکڑی مارنے تب بھی تھکا نتر جانے سورت میں یاد آجائے تو دوبارہ دو زانوں ہو جائے کریں سلوہ علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کے دن جوئی کے لئے بلند آواز سے جواب دوں گا ضرورتا سمجھ سرک کر دوسرے کے لئے جائے کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گور میں جلک میں علجنے جگہ میں سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکوں گا خاص بے موقع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عجب و جل رضی اللہ تعالی علیہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑوں گا خشوع و نفاق سے بچوں گا خشوع و نفاق یعنی اعظامت خشوع ہو مگر دل آجیزی سے خالی ہو مدنی مذاکرے کے بعد ممکن ہوا خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفراضی کوشش کروں گا من یتیاد ایسا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بات کرتا ہے میں مسکراتا رہوں گا موبائل فون سائلنٹ پر رکھوں گا یہ میں ازاد خان بول رہا ہوں بکر سے جلہ بکر پنجاب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی روزہ جو ہے یہ انجیکشن کے جریعے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں رگ میں جو لگتا ہے ٹیکہ اس سے یا جو دوسرا چپڑے میں لگتا ہے ان سے کیا روزہ پوچھ جاتا یا نہیں انجیکشن جا پوچھا گوش کا نس کا دونے جو انجیکشن پوچھے رہا گوش چاہمڑا نہیں انجیکشن چاہے نس کا ہو چاہے گوش کا ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ ٹوٹتا کوئی چیز حلق سے نیچے جائے یا میدے کے انبر جائے اس طرح جیمت صورتی یہ روزہ نہیں توڑے گا انجیکشن السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بپا جان کی واحدہ میں عرض ہے میں دلشارہ ملکتاری پنجاب سے رکھ رہا ہوں کہ بپا جان ہم کیونکہ علم نہیں ہے لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے محول سے مدستہ ہیں اور نماز کے مطلق اسلام میں ہم سے مسائل پوچھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے دعوت محول میں سکھ ہوتے ہیں تو چونکہ ہم آرلن نہیں ہیں تو اسلام میں وہ مسائل جو ہمیں پتا ہوتا ہے نماز کے آقام میں ہمیں پڑے ہوتے ہیں کیا اسلام بھائیوں کو وہ مسائل ہم بتا سکتے ہیں سلام میں وہ برکات مرض بڑھا دیا کریں جب رحمت اللہ تک کہتے ہیں برکات ہوں بس نیکی ہوں مل جائیں پر رمضان میں تو ایسے عمل کا سواب زیادہ ہوتا سستی معاف رہی یہ تو عام ہے اس پر کہ اہمہ اکرام بھی علم نہیں ہوتے بے شمار اہمہ علم ہوتے ان کو نمازی میں مسائل پوچھتے ابل لگی ان کو پوچھتے تو ایسا مسئلہ جو اس نے علم سے سنا سن کر رکھ لیا یا کسی ایسی کتاب جس پر اعتماد کیا جاتا ہے اس میں پڑا اور اس کو لفظ بلفظ یاد ہے کہ واقعی مسئلہ یوں ہی ہے تو ایسا سوال یقینی معلومات کی بنا پر بتا دیا جواب تو حرج نہیں ہے اس میں بھی آسانی اس میں ہے کہ کتاب کھول گئے اس کو دکھائیں تو اس میں رزق بہت ہے کہ عالم جو واقعی عالم ہیں وہ اگر ضلط مسئلہ بتا دے اپنی بے خیالی کے وجہ سے تو اس پر توبہ کا حکم نہیں ہے غیر عالم بتا دیا تو اس پر توبہ کا حکم ہے توبہ واجب ہوئی کیا لیکن اتنا ہی کہ جتنا وہ عالم نے لکھا اس کو پر کے سنا دے تو عام واجب کے مقاولے میں فقہی مسائل زیادہ نزا کب رکھتے ہیں انہوں میں غلطی کا زیادہ چانس ہوتا ہے اور علم فق یہ اتنا آسان نہیں ہے اس لئے اٹکل سے کہ میرا خیال ہے تو چونکہ چونکہ مہنا چاہیے اس طرح تو جواب دینے کی غلطی نہ کریں جو لکھا وہ سنا دیں یہ سوال سمجھ نہیں کہ سوال کرنے والے کی سوال کرتا کچھ ہے اگلا سوال سمجھ دا کچھ ہے جواب بھی پھر حافظ کمز ہو رہے اس لئے عوام کو مبلغین کو شروع سے مسائل بیان بیان کرنے سے منع کرتے آ رہے مسائل بیان لگ رہے اب یہاں سوال جی کہ کسی نے پوچھا مبلغین کو پوچھتے تو ہیں مولانا ہوتا نا یہ مولانا کے اماغ مسئلہ ہوتا ہے اتنا مولانا وہ بلد ہتا اور پھر غلط سلط بھی نکل جاتا ہوا اس نے احتیاط تھی نافیت نظر آ رہی ہے نماز اثر ادا کرنے کے بعد منجات افطار کا سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہ سے توبہ کی آئیے اس کے اقتنیز مناظر سلسلہ 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 مجھے جول جلالی نایی تا جول جلالی نایی دلدے سے پاہاں دلدے سے پچھاں مجھے پچھاں دلدے سے پچھاں دلدے سے پچھاں دلد 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 سے پچھاں موسیقی 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 موسیقی